اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ چیلنجنگ کوششنز جو ہیں وہ ایم ڈی کیٹ کے جو مشکل ترین سوالات ہوتے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے پوچھیں گے اور اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں ان پانچ کوششن کو ہم ایکسپلین بھی کریں گے یعنی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ آپ ان سوالات کو دیکھ کر آپ اپنا اپنا آپشن جو ہیں وہ مارک کریں ٹویل آرز کے بعد اس ویڈیو کا جو دوسرا پارٹ ہوگا اس میں ان پانچوں سوال کی ایکسپلینیشن ہوگی تو آپ اس پر اپنے آنسر کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ کا ایرر ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گا تو آج کے اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ اس طریقے سے تمام چیلنجنگ کوششن میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری چیلنجنگ کوششن کی جو جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہیں آپ ان تمام میں پارٹسپیٹ کر سکیں تو پہلا سوال آپ کے سامنے جو چیلنجنگ کوششن ہے وہ ہے دیگرام شوز دیکھیں میں سمجھا دوں گا لیکن آنسر آپ نے کیا کرنا ہے مارک کرنا ہے اور پھر اس کے اگلی ویڈیو کے اندر میں پھر پورا ایکسپلین کر دوں گا دیگرام شوز آسرکٹ ان ویچ آل سویچیں آر اوپن یہ جو سویچ ہیں ایس ون ایس ٹو اور ایس تری تین سویچ ہیں اور تینوں سویچ وہ کیا ہیں اوپن ہیں آپ کے سامنے دیگرام ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کونسی سویچ ہے دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کونسی سویچ جو ہے وہ کلوز ہونی چاہیے اور کونسی سویچ جو ہے وہ اوپن ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں ہمیں ایکس اور وائی کے درمیان کی جو ریزسٹنس ہے وہ کتنی مل جائے سکس اوہم ملے اب آپ کے پاس جو ہے وہ چار اپشن ہیں آپ نے ان میں سے کوئی ایک اپشن جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے کمیٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں اور یاد رہے آپ کمیٹ میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے سے اگر آپ کمیٹ میں چاہیں دسکشن میں بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں دوسرا چیلنجی کوئسن جو آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر موجود ہے دائیگرام شوز یاد رکھی گا فیزیکس کیمسٹی اور بائو تینوں میں ہم نے جو وہ مکس کر کے امڈی کیٹ کے سوالات یا ایک کیٹ کے سوالات آپ سمجھ کے پارٹسپیٹ کیجئے گا دائیگرام شوز دارگرام شوز کرنٹ آئی ان وولٹیج وی گراف فور لینٹ آف ریزسٹنس وائر ہمیں کاجر ایک دیگرام دی گئی ہے جس میں آئی جو ہے وہ کرنٹ کو شو کر رہا ہے وی ولٹیج کو شو کر رہا ہے اور ایک وائر ہے جس کی لینٹ جو ہے لینٹ پروائیڈ کی گئی ہے اور اس کی ریزسٹنس جو ہے نا مقصود لینٹ ہے اس وائر کی اور اس کی ریزیسٹنس سلیٹڈ یہ گراف ہے اب آپ کے سامنے where can ahom slow be applied اب دیکھو x y y z اور o اب آپ پوچھا جا رہا ہے کہ اس پورے گراف میں ahom low کہاں apply ہو رہا ہے یہاں پوچھا جا رہا ہے at y only at z only from x and y from x to z اب آپ نے بتانا ہے کہ ahom low اس پورے گراف میں کہاں apply ہو رہا ہے اگلا جو challenging question آپ کے سامنے تیسرا challenging question آپ کے سامنے ہے the diagram shows a developing fetus in the uterus ایک developing fetus ہے جو uterus کے اندر کیا ہو رہا ہے develop ہو رہا ہے what is the function of x بھائی x کر کے ایک جگہ کو level کہا کیا کیا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ x کا function کیا ہے a میں کہا جا رہا ہے absorbing nutrients from the mother's blood b contracting to push the baby out at birth c prevention of disease d protecting from mechanical damage اب اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ x کا کام کیا ہے اب ان چاروں میں ساپنے جو ہے وہ کیا کرنا ہے answer بتانا ہے next آپ کے سامنے ہیں the magnetic field around two bar magnet is shown بھائی دو bar magnet آپ کے سامنے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے اب آگے پوچھا جا رہا ہے which diagram represent the correct arrangement of magnetic pole ہمیں کہا جا رہا ہے یہ diagram بنی گئی نا اس میں دیکھو magnetic lines of induction کی جو ہے وہ direction یہاں show کی گئی ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے which diagram represent the correct arrangement of magnetic pole correct arrangement of magnetic pole ان میں سے کونسا ہے تو option a b c d آپ کے سامنے ہیں آپ نے ایک option select کرنا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم اس کو explain کریں گے next آپ کے سامنے ہیں the diagram shows three pairs of parallel wire with the current in the direction shown ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی تین ہیں x y اور z تین پیر دیئے گئے ہیں wire کے اور ان کے اندر current کی direction بتا جا رہا ہے اس میں current کی direction دونوں کی upward ہے اس میں ایک upward جا رہا ہے ایک downward جا رہا ہے which forces do the pair of wire experiences ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی x کے درمیان کیا ہوگا y کے درمیان کیا ہوگا z کے درمیان کیا ہوگا کہاں attraction ہوگی کہاں repulsion ہوگی کہاں attraction اور repulsion دونوں نہیں ہوگی آپ نے اس کا کیا کرنا ہے answer دینا ہے تو آپ نے جو ہے وہ آپ کو ان تمام mcq کا جو جو answer لگ رہا ہو آپ commit میں answer دے سکتے ہیں commit میں اپنے دوست کو mention کر کے اس سے discussion بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا جو دوسرا part ہوگا ان میں پانچوں سوالات کے جو ہے وہ صحیح جوابات بھی provide کی جائیں گے اور ان کی explanation بھی دی جائیں گی تو اس طریقے سے بہت ساری ویڈیو جب ہماری upload ہو جائیں گی تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کی mcq کی knowledge میں بھی کیا ہوتا جائے گا اضافہ ہوتا جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں part spread کریں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ mcq جو ہے وہ upload کر سکیں کیونکہ آپ کے views ہی ہمارے appreciation ہوتی ہے جس سے ہم زیادہ سے زیادہ پھر کیا کرتے ہیں انہی topics selected ہم جو ہے وہ ویڈیوز upload کرتے ہیں تو اس ویڈیو کا دوسرا part دیکھنا مت بھولیے گا جن میں ان پانچوں mcq کے explanation بھی آپ کو provide کی جائے گی thank you very much اللہ حافظ